تو نارکوٹیک کو ایک بڑی کامیابی جرور حاصل ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویکتی جو کی میڈیکل سٹور کا سنچالک تھا اور کس پرکار سے نشے کی جو انجیکشن ہے ایک بڑی کھیپ جو ہے نشے کی اس سے برامد جرور ہوئی ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا ہریانہ کے کرنال کی یہ تصویریں ہیں اور کس پرکار سے میڈیکل سٹور سنچالک نشے نشہ بیشتا تھا اور اس کو جو ہے آج گرفتار کر لیا ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا اس ویڈیو میں نارکوٹیک ڈیبارٹمنٹ کا کیا کہنا ہے آپ اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں یہ پڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کل ہمارے ٹیم کو سوچنا ملی تھی کہ گنوڑ کے اندر سرندر نام کا ویکتی ہے جو گڑے گجران کا رہنے والا ہے جو جلا سونی پت کے اندر گاؤں آتا ہے یہ جو گنوڑ کے اندر پرنس نام سے میڈیکل کا سٹور کھولا ہوا ہے جو یہ کافی دنوں سے جو ہے نسیلے انجیکسن پینٹا جنم کی جو ہے یہ آس پاس کے جو سپورٹسمن ہے کھلاری جو کبڑی کھلتے ہیں یا کوشتی کھلتے ہیں دوسرے کوئی ایسی میچ ہے جس میں زیادے پریٹس کرنا پڑتا ہے اس کو یہ دلی سے لا کے سفلائی کرتا ہے دلی سے یہ پینٹا جنم کا یہ انجیکسن لا کے وہاں اور یہ دکان میں نہ رکھے اس کے خیت کے اندر ایک کوٹھا بنا ہوا ہے اس کے اندرے چھپا کر رکھتا تھا جیسے اس کے آس پاس کے جو انجیکسن کے لینے والے جو ویکتی ہیں یا لڑکے ہیں وہ اس سے سمپر کر کے اور پھر یہ وہاں سے یہ سفلائی کر ان کو دیتا تھا یہ انجیکسن دلی سے تو لے کا آتا ہے یہ لگ بگ چالیس سے پنتالیس روپے کا آگے یہ جیسا گہاں ہوتا ہے جس سے کوئی گریب آدمی ہیں وہ اس کو جہاں یہ اسی روپے نبی روپے یا ایک سو ایک سو دس ایک سو پانس کے انساب سے بیشتا ہے پوچھتا اس کے دوران یہ پتا چلا ہے کہ یہ لگ بگ جہاں ایک سوا سال سے کام کر رہا ہے سر آپ کو کیسے سبھلتا حاصل ہوئی ہے اس کو پکڑھنے میں کیسے آپ لوگ سفر ہوئے یہ تو ہمیں مکبر کے مادم سے جس کے آس پاس جس کو بیجتا ہوگا کسی کھلاری نے اس کو دوسرے کھلاری کو دیتے ہوئے دیکھا ہوگا جس نے ہمیں گو سوچنا دی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جس کے ہزار پر جی ہم نے اس سے برامد ہوئے ہیں اس سے فیلال دو سو انجیکسن برامد ہوئے جی آج اس کو کوٹ میں پیس کریں گے یہ گنوڑ کے ایڈیا میں ہی پاور ہوسے جہاں یہ کسی کو دینے کے لئے جا رہا تھا اور بھی انجیکسن ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اب یہ ریوانڈ لیں گے آج کوٹ میں پیس کریں گے اور ریوانڈ لیں گے ریوانڈ کے دوران پتہ لگا ہے جب فیلال تو بھی کچھ ایسی نہیں ہے کیا کہنے جائیں گے سر لوگوں سے کیا پیلس میں جائیں گے ہمارا ڈپارٹمنٹ دو ہزار بیس میں یہ گھٹیت ہوا گیا تھا جو سری جاغب صاحب ایڈی جی پی صاحب کی دیکھ ریک میں ہم کاریے کر رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے انجیکسن پکری ہے آس پاس کے اور سمیہ سمیہ پر پکر رہے ہیں ہم ہمارا ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹول فری نمبر جاری کیا ہے نبے پانسو وارٹ اکانبے پانسو وارٹ جس کو ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کے مادہم سے ہم نے جو ہے پبلک کو یا ان کو ہم نے سوچنا دی ہے بھئی کسی بیکتی اگر اسے گھپت سوچنا دینا چاہتے ہیں تو ان کی جو ہے نام پتا گھپت رکھا جائے گا اور ہمیں یہ بتا سکتے ہوں کہ بھئی ہمیں کون بندہ جو ہے یہ نسیلیں چیز بھیج رہا ہے یا کون پی رہا ہے تاکہ ہم ان کو ان کے بعد کہ ہم گھپت رکھتے ہیں کون بھی بھیج رہا ہے یہ ادھیک تر یہ انجیکسن جو سپورٹس میں وہ ہی لیتے ہیں جائے تر جو زیادہ پریٹس کرتے ہیں جس طرح کے مال کوئی اگر آپ پانچ ڈنڈ بیٹھک لگاتے ہیں تو اس کے انجیکسن لگانے سے آپ پانچ سو بھی لگا سکتے ہیں آپ کو شریر کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں یہ کیا ہے گلت ہے لیکن کہیں نہ کہیں صرف شریر اندر سے کوکلا ہوتا ہے کوئی بھی سپورٹس میں ہے جب یہ انجیکسن لیتے ہیں تو یہ ان کا ایک سوا سال تو شریر کے اندر کافی پھرتی ہے در وہ پاور آتا ہے لیکن کچھ سمیہ کے بعد جائے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ سپلائیر کے کام کرتا تھا یہ ویسے تو یہ سپلائیر کے کام کرتا تھی کھلاڑیوں کے بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی کامیابی جرور حاصل ہوئی ہے نارکوٹک ڈیپارٹمنٹ کو تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا دو سو کے قریب جو ہے انجیکشن برامت کیے ہیں ہریانہ پولیس کو ایک بڑی کامیابی جرور حاصل ہوئی ہے آپ کی اپنی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ جرور چھوڑیے گا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے بنے رہیے گا کرنال نیوز 24